تو آپ کا سیڈ نہیں بک رہا آپ کے ساتھ کیا ہاتھ ہو رہا ہے جیون کے فارمرز جو جنہوں نے سیڈ لگایا اور بک نہیں رہا یہ جو لینا جا رہے ہیں یہ آج میں سپیشلی ان کے بارے میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کہ کیا ریٹ چل رہا ہے اسلام علیکم میں ہوں رائے علی وکاس اور گروھر ہوں میں دوہزار انیس سے اس کا جیون گارلک جیون کا تو ابھی جو آپ کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں اور آپ کے ساتھ ہاتھ کر کون رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں اور آپ ان کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں پہلے لازٹ ٹائم گارلک جی ون کا جو ریٹ چلا تھا وہ تقریباً اٹھارہ سو سے پچی سو کے درمیان چلا اس سال اس سے سیڈ جو ہے دس گناہ زیادہ ہو گیا لیکن ایک ہائپ کریئٹ کر دی گئی بڑے فارمر کی وجہ سے اور انہوں نے بہت ساری ایوینٹس اورگنائز کروایا پبلی سیٹی کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی گارلک جی ون کا ریٹ دو ہزار ہے پچی سو ہے تین ہزار تک جبکہ گارلک کا سیڈ دس گناہ زیادہ تھا ادھر انہوں نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا کیا کہ جنہوں نے بیس بیس پچیس پچیس لاکھ کا سیڈ لے کے ایک اکڑ لگایا وہ تھا انہی سے سیڈ لے کے ایک تو انہوں نے میسیج دیا کہ ان لوگوں کا سیڈ سیدھا سیدھا میسیج نہیں دیا یہ میسیج دیا کہ ایک تو آپ ہم سے سیڈ لیں ہم بڑے گروہر ہیں ہم آپ کو زیادہ تسلیب سیڈ دیں گے اس کے بعد ان کو یہ لولی پوپ دے دیا گیا کہ جو آپ کا سیڈ ہے وہ دو ہزار سے اوپر کا ریٹ ہے جو ہمارے پاس کسٹمر آتے تھے سولہ سو کے پندرہ سو کے ہزار کے انہیں ویسی بھگا دیتے تھے کہ نہیں ہے اور اس وقت ان لوگوں نے اپنا سیڈ ایک ہزار رپیہ بارہ سو رپیہ کا فریش بک کرنا شروع کر دیا اب وہ ٹائم گزر گیا ابھی لوگوں کے ہاتھ میں سیڈ ہے اور کسٹمر بہت کم آ رہے ہیں ابھی انہوں نے دوبارہ جو ڈرائی کا ریٹ ہے یہ آپ میرے احفاظ دیکھ رہے ہیں ڈرائی کا ریٹ انہوں نے ہائپ چلا دیا ہے پینسٹ سو کا پانچ ہزار کا چار ہزار کا ویسے مارکیر چل رہی ہے دو ہزار پچی سو کی جب فارمرز کو یہ ہے تو وہ کہتا ہے چھین ہزار کا میں کیوں کروں اور ابھی بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ابھی بھی وہ پندرہ سو دو ہزار کی ڈیلز کر رہے ہیں اندر کھاتے بڑے بڑے پلازاز ڈالے ہوئے بڑے بڑے فارمرز خود پہلے بھی انہوں نے عربوں نکال لی ہیں اور ابھی وہ دوبارہ یہ نکالنے جا رہے ہیں اور جو فارمرز گری فارمر جن کے ساتھ شروع سے ہاتھ ہوتا آ رہا ہے اور اس میں ابھی وہ دوبارہ ہاتھ کر رہے ہیں آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ کی انویسمنٹ کتنی ہے میری تو بیس ہزار انویسمنٹ سے سٹارٹ پہ میں نے چار مرے لگایا پھر ڈیڑھ کنار پھر اکڑ کے راؤنڈ باؤٹ اور اب الحمدللہ کافی اچھی اماؤنٹ میں میں سیل کر چکا ہوں اور ابھی اپنے پاس سیڈ پڑا یہ بھی جتنا ہو سکا انشاءاللہ نکال دینا اور نکل جانا ہے لیکن ابھی یہ اپنے مائنڈ سیٹ تھوڑا سا چینج کرنا ہے کہ ہم نے اپنا سیڈ آگے لگا لیں گے نہیں بھکے گا تو کیونکہ وہ اپنا میکسیمم سیڈ نکالتے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اب ان کی باتوں میں نہیں آنا سیڈ تو آپ نے اتنا مہنگا لے کے لگا لیا اور ان سے ابھی انہیں کہنا کہ جن سے آپ نے سیڈ لیا ہے کہ آپ نے ہمیں اتنا مہنگا سیڈ دیا ہم سے خریدو نہ آدھی قیمت میں اس سے خرید لو تو وہ آپ سے نہیں لیں گے پھر انویسٹر ڈال کے سستہ سستہ خریدتے گئے اکارہ ہمارے اکارہ سے کافی زیادہ انہوں نے خرید لیا ہے اور کافی لوگوں کے فاس پڑھا بھی ہے لیکن ابھی آپ ان کے اس جنگر میں کائنڈی نہ آئیے گا سب سے پہلے جو آپ کا انویسٹمنٹ ہے آپ کی وہ آپ نکالیں میرے دو تین رابطے میں فارمرز ہیں جنہوں نے ایک بندے نے بیس پچیس لاکھ کا سیڈ لیا گیا اور آٹھ دس لاکھ کا بیچا اور ایک نے تو سولہ تولہ سونا لے اور کچھ اور تیسر لاکھ کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور ابھی اس نے اپنے نگر نکال لے اور اسی وجہ سے نہیں نکال لے کہ یہ ان کے پیچھے لگ کے کہ ہمارا سیڈ تو بہت مہنگ گیا اور ہمیں سستہ ریڈ میرا لیکن آپ کو وہ کچھ کہتے ہیں نا پنجابی کی مثال ہے خبی وکھات ہے سجی مار دین دینے تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو مزید کچھ بھی جاننے کے لیے میں اپنا نمبر اس میں آئیڈ کر دیتا ہوں تو آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنا سیڈ جتنا ہو سکے جتنے مناسب ریڈ پر ہو سکے سیل کریں کوئی کسمر اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں اللہ حافظ